اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائنی ویلا کے علا جی ممکتہ تمال صاحب جہاں مینگی پر سکون ہوں گے میری جہی دعا کے آپ صاحب جہاں مینگی پر سکون ہوں آج کے ویلا کرتے ہیں آواز یہ ادھر دونوں بہر نکلے ہوئے ہیں یہ پھر لوسن میں چلے جاتے ہیں اور لوسن کو بھائی صاحب اوپر سے ختم کر دیتے ہیں کھا جاتے ہیں پھر اور یہ ہمارے اوپر گھر کسی ان پر چاڑ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بہت خراب کھاتے ہیں مطلب تربوز کا بیج پڑا ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں اس طرح بہت زیادہ نقصان کھتے ہیں تو ان کو پکڑ کر مجھے اندر ڈالنا ہے بار کے اندر یہ پکڑائی بھی نہیں دے گا میرے خیال سے آرام سے پکڑتے ہیں اس کو لوسن سے نکل کر یہ ادھر آگئے ہیں اب ان کو پکڑنا آسان ہے یہ کھڑا ہے آگیا رک جا رک جا رک جا رک جا نہیں جانا نہیں جانا رک جا رک جا وہ آپ نے آپ ہی گس گئی اندر اور ماں کے نیچے اور اس کو میں نے پکڑ دیا ہے اس کو میں نے اندر ڈالنا ہے آجا آرام سے یہ بھی اندر چلا گیا یہ ہم لوگ چمہ پڑھنے آئے ہیں اور یہ ہمارے ٹون کی نئی مسجد ہے ابھی بن رہی ہے اس کو کچھ نمازی بھی آئے ہوئی ہیں اس کی اوپر لنٹر وغیرہ جو ہے وہ پڑھ چکا ہے لیکن ابھی باقی کام نہیں ہوا وہ ہستہ ہستہ ہوگا اس مسجد ہو نئی مسجد بننے سے پہلے یہ پرانی مسجد ہو کچھ اس طرح تھی یہ پیچھے جو ہے وہ کچھ گرا دی گئی ہے اور یہ صرف سامنے برامدہ کھڑا ہے میں جمعہ سے واپس آ گیا ہوں لیکن میں بارہ مجھے گیا تھا اور اب وہ تقریباً تین بچ کار دیس منٹ ہو گئے میں واپس آ گیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے آرام سے ہمارے گاؤں میں جو ہے نا تین چار لوگ اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے ہیں اسی وجہ سے میں اور چاچو جہان ان کی فیتہ کانی گے لگ گئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گاؤں میں ریت ہی ریت ہے ٹیلے ٹیلے ہاتھر ڈھلوانی ڈھلوانی اسی وجہ سے بائیک چلانا بہت مشکل ہوتی ہے اور ہم لوگوں نے مظلک مستری کو بھی لے آنا تھا مسجد کے ساتھ ایک و کمرہ بنانے کا پلان ہے تو مسجد آئے ہوا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ ٹیارنے اور گارڈر جو ہے نا ان کی پمیش ہو رہی ہے لیکن ہم نے کمرہ اس طرف نہیں بنانا وہ دوسری طرف بنانا ہے مسجد کے وہ سائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں میں جا کر یہ ورف نکانی ہے پانی بنانا ہے کچھ ہو دوسرے بنانا ہے مستری کے لیے تو اس لیے ورف نکار رہا ہوں پہلے میں یہ میں برف کا گولہ ہاتھ پھر اٹھائے لے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی برطن اور شاپر وائرہ آویلیبال نہیں ہے تھنڈی تھنڈی بہت ہے بڑی مشکل ہوگی گھر تک لے جانے تک یہ کمرہ ہم نے اس سائیڈ پر بنانا ہے اور ادھر کون گھسا ہوا ہے بھائی سمیلہ گھسے ہوا ہیں دوسرے سوڈا پی رہی ہیں جو مستری نے بچایا ہے کیسے لگے ہیں آپ اس سائیڈ پر ہم نے نیو کمرہ بنانا ہے یہ نلکہ وغیرہ توانا پڑے گا ادھر سے دو درختیں ہم نے وہ نکالے ہیں لیکن یہ مزید درختیں نکالنے پڑیں گے ہم کو یہ پیچھے اب بھی کام جاری ہو رہا ہے کوئی نقشہ خیرہ تیار کر رہے ہیں لیکن میں جا رہا ہوں اور میں نے کچھ دیر بعد آنا ہے کیونکہ مستری کو واپس گھر پر بھی چھوڑنا ہے مستری کو میں گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں اور ہماری جو پلانے گیا وہ کچھ یوں ہوئی ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ جو مسجد ہے نا مسجد کے سیدھا ساتھ کمرہ آ جائے گا اور کمرے کے بلکل پیچھے ایک چوٹا سا سٹور ہوں اور یہ بات ہے نا یہ اٹھ کر کہیں اور آج کی بلاغ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے گا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر چینل پڑنا ہے تو سبکرائب کیجئے ملتے ہیں بہت ہے کس نیوڑ کے ساتھ کس نیو اندال میں میں دعا ہے تب تک میں مراب رہے ہیں اللہ کی ایفس و آمان میں اللہ حافظ